اللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین صلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہی وآہل بیتہی اجمعید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي وزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم وصدق الرسول ہم نبی الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِشْ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيَّدِي یا حَبِیبًا اللَّهِ بَلَغَ الْغُلَابِ كَمَالِهِ كَشَفَتْ دُجَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّونَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ یا صَحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَقِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ ثَنَاءُ كَمَاكَ نَحَقُمُ بعد از خدا بزرگتو ہی بس قصہ مختصر اللہ تعالی دی حمد و سناقباد نبیِ اکرم نورِ مجسم رحمتِ دعالم شفیعِ معظم رسولِ محتشم سرورِ کائنات غریبانِ آقا دو عالم دے داتا سیدہ آمینہ دلال پیکرِ حسن و جمال سیدنا احمدِ مجتبا حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اقدستِ صلات و سلام دے گجرِ پیش کرند و بعد دعا ہے پروردگارِ عالم ساڑھی آج دی جمعت المبارک دی حاضری اپنی بارگاہِ آلیہ دی اندر قبول فرمائے اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خالقِ عرض و سماغات میں دوں حق پڑھ کے آپ حضراتوں حق سنکے سادسارِ عمل کرندی توفیق عطا فرمائے شوان المعظم دا عظمت دا مہینہ سادسارِ دمیان جلوہ فرمائے اور آج اس معظم مہینہ دا آخری جمعہ سادسارِ دمیان جلوہ فرمائے بِ حمدِ ہی تعالی بِ فضلِ ہی تعالی انکریم چند روز بعد ایک عظمتہ، رحمتہ، رفقتہ، شانہ، فزیلتہ والا مہینہ سادسارِ دمیان جلوہ فیقن ہون والا ہے تو اللہ کا خاص کرم اس کا فضل ہے کہ اس پردردگارِ آدم نے سادسارِ زندگی دے کر سادسارِ ایک مرتبہ فیق اس عظیب و شاہ بخشیش و مغفرت اور رحمتہ والے مہینے تو مستفیض فرمایا تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے حکم اور اللہ نے فضل کرنا لوں اجدار سادہ موضوع استقبالِ ماہِ رمضان اور فضیلتِ ماہِ رمضان تے اللہ تعالی میں دوں حق سج پڑھ کے آہ حضرات دوں حق سج سن کے سادسارِ عمل کرنی توفیق عطا فرمائے دوستان بہترم خالقِ عرض و سماوات نے امتِ محمدی علیہ السلام دے بخشیش و مغفرت دے مختلف اللہ نے ذریعے رکھے لے جنہ بچوں ایک بہت بڑا ذریعہ سب کو اہم بات امتِ محمدی واسطے بخشیش و مغفرت دے شفاعتِ مصطفیٰ علیہ السلام اے اللہ تعالی نے آقاِ دو جہاں احمدِ مصطفیٰ محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام دے وسیلِ دنال اس امت بھی بخشیش و مغفرت پھروانی ہے اور جناب اللہ تعالی نے مختلف بخشیش و مغفرت دے ذریعے جس طرح کے جناب والدین دی شفاعت دے قابل مستاد دی شفاعت دے اور قابل بیلو مرشد جو سنتِ مصطفیٰ قرآن و حدیث میں مطابق زندگی گزار کے اپنے مریدین و سیدھے رستے دے چلاب والے میں اللہ نے اُنہ دا ذریعہ رکھیا کہ اُنہ دی شفاعتنا اللہ تعالی اس امت کے بچوں اُمت والیہ بھی بخشیش فرمائے گا اور ایک ذریعہ اللہ تعالی نے اس اُمت کو نورِ قرآن عطا فرمایا ہے ایک ذریعہ اللہ نے نورِ رمضان عطا فرمایا ہے جس نے ذریعے خالقِ عرض و سماوات اپنے محبوب دی اُمت کا بخشش کا سماع فرما رہے ہیں تو دوستانِ مختلف ایک بڑی خوش نصیبی ہے کہ آن قریب کو مہینہ سایہ فگم ہون مالائے کہ جیدی ہر ہر کڑی رحمت والی ہے کی خیالے ہر ہر ساعت رحمت والی ہے ہر ہر کڑی رحمت والی ہے اور جناب ساڑے ورگی گناہ دارہ دیتے وارے نیارے ہو جانے نے کہ جدو ماہِ رمضان شروع ہوندائے اللہ تعالیٰ انسان دے رزق وچ برکتہ زیادہ عطا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس مخلوق والنظرِ رحمت فرما دائے اور جناب کی بھی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاہر رمضان اللذی امتلا فیہ القرآن حضور قرآن پر رہنے قرآن اتر رہے اور نبی پاک علیہ السلام قرآن پر رہنے اور جناب اگر حدیث مصطفیٰ تو دیکھیا جائے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ حضور قرآن فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے تے رمضان اللہ تعالیٰ دا مہینہ ہے تو جناب دیکھو جس مہینے کو خالقِ کائنات خود فرمائے کہ اے میرا مہینہ ہے تے عجر دین والی ذات بھی اللہ دی ہو بے آکھو سبحان اللہ عجر دین والی ذات بھی بولو اللہ دی ہوئے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی شایانِ شان اس امتِ محمدی دوں کتنا زیادہ عجر عطا فرمائے گا اور اتنیاں نیکیاں اتنا زیادہ عجر و سبح کہ جڑا انسام بھی عقل وچ نہیں آسکتا انسام تے جو کلپولیٹر بنایا ہے وہ شمار نہیں کرسکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دی امت نوں کیسے کیسے ہی نامات نام نواز دائے اور خوش نصیبی اُنہ لوگا دی کہ جڑے جناب اس ماہِ مقدس یعنی رمضان کو مبارک دا احترام بھی کردے لیں روزیں بھی لکھدے لیں اپنے رابنوں دن و رات لچ راضی کرندی کوشش بھی کردے لیں خوش نصیبی دیں اُنہ لوگا دیں جڑے اپنے فرمہ نگارِ عالم راضی کردے لیں مباؤ نام خالق کی طرف ناظر ہون والا قرآن پڑھئے اللہ عالمی نے فرمایا شہر رمضان اللہ انزل بھی القرآن اے رمضان مبارک دا مقدس مہینہ اے رمضان مبارک دا مقدس مہینہ جلی ہر ہر گڑی رحمت والی ہے اللہ تعالی نے اس مہینے کو جناب رمضان مبارک دی اندر اور جناب والا خالق کائنات نے قرآن پاک رمضان مبارک دی اندر اُتاری آئے خدام الناس فرمایا اے اللہ تعالی نے اس مہینے دی اندر ہدایت دا سامان رکھی آئے لوگا واسدے ہدایت سامان رکھی آئے اللہ اس مہینے دی اندر کیس مہینے دی اندر رمضان مبارک دی اندر بے شمار نیمت اس مہینے دی اندر اپنے مہینے دی اندر مسلمانہ کو عطا فرمایا نے اور اگر اُنا نیمتہ دا شمار کیتا جائے تے انسان گینہ نہیں ساکتا بندہ اِنا نیمتہ دو گینہ نہیں ساکتا جڑیا نیمتہ اللہ نے مسلمانہ کو عطا فرمایا نے تو جناب ساکھ کو بڑی نیمت اللہ نے اس رمضان مبارک دے مہینے دی اندر اپنے محبوب دی امت نو بخش دینا ہے سبحان اللہ اللہ نے اپنے محبوب دی امت نو اس مہینے دی اندر بخش دینا ہے قولنا ابا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماد پڑیئے حضرتِ سلمان فاسدن اللہ تعالی ہم ہوتے روایت کر دلیں آقاِ دو جہاں امام الانبیاء فقر الانبیاء نبی آخر زمان فقر الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماد علی شاہر اقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے شباہ المعظم کے آخری دینا دی اندر آقاِ دوالا دورے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے لوگوں انکریب چوانے درمیان ایک مہینہ بڑیاں رحمت با والا سایا بگت رون والا ہے جیس مہینے دی ہر ہر بڑی رحمت والی ہے جیس مہینے دی اندر اگر بندہ ایک دیگی ایک روپیہ صدقہ خلاف کر دائے اللہ تعالیٰ ستہ بنا زیادہ انہوں عجر عطا فرمان والا ہے اس مہینے دی ہر ہر گڑی رحمت والی ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو بندہ اس مہینے دی اندر روزہ رکھ دائے اللہ کو محجر عطا کر دائے پھر امام اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ جناب کسے روزہ دار روزہ افتار کرندہ ہے اللہ تعالیٰ کو نواز نے جنت میں محل تیار کرندہ حکم عطا فرما دیتا اللہ تعالیٰ امام اللہ علیہ وسلم نے مارکہ جلد کی تھی مدین والیہ اگر کسے بندے دیکھو اتنی توفید نہیں ہے کہ جناب اس مہینے دی اندر کسے روزہ دار کو پیٹ بر کے کھانا کھلائے افتاری کرائے کہ سونیاں انہیں بارچ کی حکم ہے آقائیں تو جہاں امام اللہ علیہ وسلم نے روزہ پرمایا یہ جناب والا ضروری نہیں کہ پیٹ بر کے کھلایا جائے اگر کسے بندہ ایک کوٹ پانی دینا ایک خجور دینا افتاری کرائے گا اللہ اس سواب کو نو بھی عطا فرمائے گا آؤ ذرا توجہ فرماؤ اللہ کیا رحمت کا بڑیا وسیع ہو بیانے اللہ تعالیٰ مخدود و ندر رحمت فرمان والا ہے یہ وہ مہینہ انکریب سایا فگر کھون والا ہے جب ہر ہر گڑی رحمت والی ہے اللہ تعالیٰ اپنے معمودی امت دے رحمت بھی پارش مغادر والا ہے اسے واسطے زیاد رحمت دار دریا الہی رحمت دار دریا دریا الہی اپنے معمودی رحمت دار دریا دریا الہی دریا دریا موسیقی 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 اللہ ایسے گناہ گارہ کو جہنم کو ازاد فرما دیندہ ہے ایتن میلا اللہ تعالیٰ نے سانوں کو جناب ایسے عزتہ والے پیر و مرشد عطا فرما دے جہنہ ساڑھے دلانو عشق مصطفیٰ کی روشنی دل روشن کر دیتا ہے منبر فرما دیتا ہے تو بندہ ایسے کامل پیرنا لڑ پکڑے کہ جڑا انسانوں اپنے مرینی دنوں قرآن و سنت رسلے تے چلا دے دیکھے حالے قرآن و سنت رسلے تے چلا دے ادھے دل رچھو عشق مصطفیٰ کی روشنی دل روشن ہو جائے ادھا سیدھا منبر ہو جائے ادھا دل منبر ہو جائے تاکہ جناب رمضان المبارکتہ مہینہ آئے تے گناہ بہت دو ماہ کر لے اپنے شب و روز رابطی رحمت میں جگزارے اپنے شب و روز اندھا کی عبادت میں جگزارے تاکہ جناب جھدو رمضان المبارکتہ آخری دن آئے شب جائزہ یعنی لیلہ تل جائزہ ایبل فکر دی رات آئے تے اے بندہ رابطی رحمت بخشی آ جائے رابطی رحمت ناکہ بندہ بخشی آ جائے تو آؤ جناب امام والنبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ناکھ فرمانے علیہ شاہر پڑھ دے جائیے آقا دو جہان نور مجسم علیہ السلام سلام نے رشاد فرمایا اے رحمت دا والا مہینہ جیدی ہر ہر گڑی دا حمد والی ہے ایک جگہ تے آگا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جدو جناب والا افطاری دا وقت اللہ تعالی افطاری دا وقت ساٹھ ہزار گناہ گاران جہنت تو آزاد فرمانے لائے ایک مطام دے امام والنبیاء اسلام نے رشاد فرمایا لوگو سنو جدو رمضان المبارک دی اندر لنب جمعہ دو المبارک دی گھڑیاں دی شب جمع اور جناب جمعہ دو المبارک دا دن آن دے جمع دی راپ اور جمع دا دن آن دے اللہ تعالی ہر ہر گھڑی دی اندر دس دس لکھ گناہ گاران جہنت تو آزاد فرما دی دائے رحمت دا ہر گھڑی دے امام علیہ السلام تا فرماد پڑھئیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تے آندہ ہے کہ ساڑھے بھر کے گناہ گارہ دیاں موجہ رکھ جاتی ہے ایڈیاں ازمہ والا یہ مہینہ ہے میں ایک قوید حدیث پڑھا تھا دل باگ باگ ہو جائے گا سبحان اللہ لولو گرامہ دل باگ باگ ہو جائے گا میرے کریم دے سارے فرمانی بڑے سونے نے ہی کیا حضور دیاں ساریاں گلہیں بڑییاں مٹھیاں لگ دیئے مٹھے مٹھے سونے تیرے بول کملی والی آر سبحان اللہ اچھا تسی اپنی خوشینہ سبحان اللہ کیا نہیں ہون میں نہیں تنوہ کھنا سبحان اللہ جدا سونا موضوع ہے کہ ہر ہر گلن سبحان اللہ مٹھے مٹھے سونے تیرے بول کملی والی آر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ان قریب وہ مہینہ آن والا ہے کہ جس دنی ہر ہر گھڑی رحمت والی ہے ان میں ایک حدیث پڑھا گا تو اسے آپ اندازہ فرمائے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام دی جو اتنی طویل حدیث مبارکہ ہے کیا واقعی ہر ہر گھڑی رحمت والی نہیں کی خیال ہے واقعی کیا ہر ہر گھڑی رحمت والی نہیں کہ اللہ اس مہینے دے اندر اپنے محبوبی امت کے کنے انہوں کو اکرام عطا فرما دائے کی خیال ہے اور دوستو اندازہ کریا جائے کہ اے رمضان المبارک نہ مہینہ جڑا ہے نا اللہ نے اپنے محبوب دی امت دی بخشش واسطے اتارے آئے کی خیال ہے حبیب دی امت نو بخشش واسطے اللہ نے مہینہ اتارے آئے اوہ جناب امام الامی علیہ السلام تو سلام دی ایک طویل حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدریرہ دی اللہ تعالیٰ انہوں روائے کردے نے آقائے دو جہاں امام الامی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ کو انگریبے مہینہ یاد مالا ہے یہاں کے جدو رمضان مبارک دا مہینہ آیا ہے آقائے دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اے رمضان مبارک دا مہینہ سایہ فکرد ہویا ہے اگر کتنا اس مہینے دی اندر ایک سجدہ کردائے اللہ تعالیٰ او دے ایک سجدے دے بدلے انہوں پدرہ سو نے کیا عطا فرما دے اللہ تعالیٰ پندرہ سو نے کیا عطا فرما دائے اور امام الانبیاء نے فرمایا جدو اس مہینے بھی آمد دیئے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا رحمت کا نزول فرما دائے یعنی خالق اگر سماوات ایس امت انتے نظر رحمت کردائے میرے امام الانبیاء نے فرمایا جدو جس مندے نے انتے جس امت انتے اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان کا دیمی عذاب نہیں ادھین والا اللہ اس امت انتے نظر رحمت کردائے آود را حدیث مبارکہ نے الفاظ میں وزیر ارض کردہ جوا امام الانبیاء نے فرمایا جدو رمضان المبارک نہ مہینہ یا جدو بندہ پہلا روزہ رکھ دائے اللہ تعالیٰ آخری روزے تک ہونے سارے بندہ فرما دائے آؤ جنا توجہ کرے آج امام الانبیاء صلی اللہ وآل سلام یقی مبارکہ مکمل کردہ جوا آقا دو جہال اسلام نے فرمایا جدو بندہ پہلا روزہ رکھ دائے اللہ تعالیٰ اس روزہ دار واسدے جنت میں محل دیار کراندہ حکم عدا کردائے پہت دو جنت میں محل بن دائے وہ محل ساٹھ ہزار دروازے رکھے جاؤ دے ساٹھ ہزار بات سونے دے تیار کی دے جاندے ہر بات دے اندے جناب سرخ یا گون دے قیمتی موتی لگائے جاندے آؤ توجہ کرنا دا امام علمیہ صلی اللہ علیہ 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 نے رشاد پر لائے جدو بندہ ایس مہین بھی اندر ہر رات قیام کردائے اللہ تعالی ہر رات دے بدلے خود محل محل فرما دیں دائے اور تائی دار کائنات علیہ علیہ سلام نے شاہ پر لائے جدو بندہ رات قیام کردائے اللہ تعالی وہ نیواز دے جنت دیچ ایک بہت بڑا درخت قیار کردائے اگر کوئی گھوڑا سوار پانچ سو سال تک بھی اس درخت دے دھلے جل دا رہے وہ دیش مکمل نہیں گار ساکدہ اتنا عظیم شان مہینہ رمضان مبارک آنوالا اچھا میں اس حدیث مبارک دے پہلے الفاظ جو گزارش کی تک ہم نے کہ اللہ تعالی ہر سجدے دے بدلے پندرہ سو نیکیاں عطا کر دائے کنیاں نیکیاں پندرہ سو اگر ایک سجدے بھی نیکی تو اسی پندرہ سو لگاؤ نا پانچ نماز دے جن سجدے باندے اگر زرب دیتی جائے توجہ کرے ایک سجدے دیا نیکیاں پندرہ سو پانچ نماز دے سجدے دیا نیکیاں اگر جوڑیاں جان اے بڑھدیاں تقریبا ایک لاکھ چھتالی ہزار کھون درہ مسجد گونجنی چاہی دیئے صبح اللہ ایک دن دیا نماز دے سجدے دیا نیکیاں بڑھدیاں ایک لاکھ چھتالی ہزار سو اگر تسی پورے مہینے دیا نیکیاں اکان کرو صرف سجدے دیا پورے مہینے دیا نماز دے صرف سجدے دیا نیکیاں اکان کرو تبتہ کنیاں بڑھدیاں چار کروڑ تین لاکھ تین یارے صرف سجدے دیا نیکیاں نے وزود دیا شامل نہیں قیام دیا شامل نہیں رکود دیا شامل نہیں تلاوت قرآن دیا شامل نہیں تشہود دیا شامل نہیں اے نیکیاں میں چھل شامل نہیں سجد دیا نیکیاں اے نیا نہیں اچھا اندازہ کرے اور ایمان نہ لسے ایس دور دی اندر حلال طریقے نال گال پہ لیے سارے ہے کوئی ایسا بندہ جڑا ایک مہینے ویچ چار کروڑ تن لکھ تیوی ہزار رویہ کما رہے سبا اللہ ہے کوئی ایسا بندہ حلال طریقے نہ کمایا جائے تیجنی تا کما سکتا پھر آم راب دی رحمت والی کی تیار آم پھر جناب رحمت دی درواز کھل مہینہ یا نوال جنہ رمضان ممارک یا جان دائے ایدار استقبال شایان کری کے نلال دی جائے یہ رمضان ممارک مہینہ یا نوال جس مہینے دیں اندر بندہ ایک مہینے دیں سجدے کرے اللہ تعالیٰ چار کروڑ دن لکھ دیں بھی دیں صرف سجد یا بھی عطا فرمائے گا میرے دوستہ قیام دیا دیا علیدہ قرآن دیا علیدہ دیا دی دی دنا بھی توجہ کرنا رکھو دیا علیدہ روزہ دار رین دیا سہری قرم دیا 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 نماز تر دیا دیا روزہ رکھ سوڑ دیا سوڑ دیا علیدہ نے دیا تلاوت قرآن کرن دیا علیدہ نے دیا صدقہ خیرات کرن دیا علیدہ نے نوافل پڑھ دیا علیدہ نے دیا مستد ویج صرف پہ پھر ریڑ دیا علیدہ نے دیا حدیث مصطفیٰ پڑھ پہ سن دیا علیدہ نے لیلہ تل قدر دیا دیا علیدہ نے امام الانبیاء علیہ نے اشار فرمایا تو دیو جنو رمضان المبارک دے اندر جبات المبارک دن اللہ تعالی ہر ہر گھڑی دی اندر دست دست لکھ گناہ گار جہنم تو ادا کرن دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیدہ کیا لیلہ تل قدر دی بات حضور نے فرمایا لیلہ تل قدر دی رات دی اللہ امت دی بخش فرما دی پھر جت عید الفتر دی رات اللہ تعالی پورے مہین دی اندر جتنے گناہ گار جہنم تو آزاد فرما یا ایک رات دی اندر گولیا گناہ گار جہنم تو آزاد فرما دی تکبیر مرحبا صد مرحبا پھر عامد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر عامد رمضان ہے خل اٹھے مر جائے دل تازہ ہوا ایمان ہے خل اٹھے مر جائے دل تازہ ہوا ایمان ہے اور ہم گناہ گاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے میں کروڑا سلوٹ پیش کرا گا اپنے پیر و مشد حضرت علامہ محمد علیہ عطار قادر عزبی زیائی دامت بدکاتم العالیہ دی خدمت دی اندر جنہ نے اڈا سنہ کلام لکھ آئے اور آپ پورا رمضان مبارک دا مہینہ دی ایک خدمت کر دینے روزہ بھی رکھ دینے رابطی عبادت بھی کر دینے مخلوق دی اندر تبلیغ اسلام بھی پھیلان دیں سلام عطا پھر کر دیا رمضان ہے یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مر جائے دل تازہ ہوا ایمان ہے اچھا دوستو رمضان مبارک دا میں آج موضوع استقبال ماہ رمضان پتہ کیوں ادھا انتخاب کی تائے کہ جدو کسے امت کو کوئی شان والا نبی آئے نا انہا استقبال کر دیں خوشیاں بنو دیں کی کیا لیں توجہ ہے مرحبا اچھا ساڑھے علاقے بچنا کوئی جناب بہت بڑا کوئی نفس سر آئے ایم پی اے ایم این اے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم صدر تکنہ پر تقبال استقبال کیتا جاندہ ہے کی ایم اے 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 کی خیال جیدی ہر ہر کڑی رحمت والی ایم اے ایم اے ایم اے بخشش جناب ذکر خدا ذکر مصطفی واسط بارش کی خیال آؤ توجہ فرماؤ میں او پانچ چیز درسل لگا جڑیاں ایس امت تو پہلے کسے نو نہیں ملیاں سبحان اللہ ٹل لیے ہو گئی ایس امت نالوں پہلے کسے امت نو پانچ چیز نہیں ملیاں کی خیال اچھا آپ ہون کہنا سبحان اللہ ایس نو ایک وری سبحان اللہ کی اندر سواب ملیاں تجد ورمزان مبارک شروع نا تسی کہنا ایک وری سبحان اللہ تس ستر وری کی اندر سواب ملنا کی خیال ایس واسطے ماہ کو قدس دی کوئی نہیں کڑی جڑی ہے نا اور نیکی تو خالی میں جانی چاہی توجہ فرماؤ نبی پاعت علی صلاة و السلام نے فرمایا اس امت اللہ نے پانچ چیزیں ایس اتا کی دی جڑیاں اس تو پہلے کسے امت نہیں ملیاں تو سی اگر سوال اللہ قوت نے پڑا حضور نے فرمایا ساب تو پہلی چیز اللہ تعالی ایس امت جدو رمضان دا مہینہ آندہ نظر رحمت فرما دائے ایس تو پہلے کسے امت مجھے انام بھی ملیا کہ رمضان دا مہینہ آئے اللہ اس امت دے نظر رحمت کرے آپ نبی فرما فرما جدو رمضان مہینہ آندہ اللہ تعالی ایس امت اور جیڑی امت اللہ تعالی نظر رحمت کرے گا اللہ انہوں عذاب جب بتلا نہیں فرمائے گا دوسرا کی نام اللہ تعالی دے مہمو بھی و الانبیاء نے اسلام نے فرما اللہ تعالی نے اس امت نو نام فرما یا جدو روزہ دار بندہ روزہ رکھے گا افتاری گا وقت ہوئے گا جیڑی ہو دے مو بچ بھو آئے گی اللہ تعالی مشک نہ لو زیادہ انہوں پسند فرما گا اے بھی امام اس امت تو پہلے کسے امت لو نہیں ملیا آؤ توجہ کرنا درہ تری تی باد امام الانبیاء اسلام نے رشاعت فرما آیا ہار رمض مبارک دی راق دی اندر اللہ تعالی دے ستر ہزار فرش روزہ دار واس بخش دیا دعا کریا کر دے اے بھی انا اس عمر تو پہلے کسے نہیں ملیا گیا چوتھی بات حدیث مبارک دے احفاظ سماد فرما امام الانبیاء علیہ اسلام نے فرما جدو رمض مبارک مہینہ اللہ تعالی روزہ دار واس جنت حکم فرما دے اے جنت میرے روزہ دار واس خوب آراز دائے ہو جا خوب تیار ہو جا خوب ساج جا میرا روزہ دار مشکتہ بیان کر کے مشکتہ جیل کے جنہوں قیامت دن ہو گا تیرے وچ داخل ہو گا جنت وچ جو انام امت محمد نو ملن گے پہلی امت میں جو کسے نو نہیں عدا گی دے گا پنج ما انام امام الانبیاء اسلام نے رشاق فرمایا اس امت پنج ما انام میں جدا پہلے کسے امت نے نہیں ملیا آقا دو جہال اسلام نے رشاق فرما جد اور رمضان مبارک آخری رات آدی اللہ تعالی محبوب ساری امت نو بخش دیتا امت ساری بخش جان دیتا جد اور رمضان مبارک آخری رات آدی ان کو جو فرما ناد بڑی پیاری حدیث مبارک دل باغ باغ ہو جان آخری کو جہاں امام الانبیاء رہی سلام نے رشاق فرمایا اللہ تعالی نے موسی علی 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 چار چیز عطا کی دیا نے کنیا سارے بولو کنیا دو نور والیا دو اندھیر دو بچن والیا چار چیز امام الانبیاء علی سلام نے ارشاق فرمایا اے موسی علی اللہ میں اپنے معبودی امت دو نور عطا فرما لے ارگی مولا کیلے دو نور عطا فرما اللہ تعالی نے فرما اپنے معبودی امت میں ایک نور رمضان عطا فرما ایک نور قرآن عطا فرما اگر اللہ تعالی نے معبودی امت دو بخشش نہ کرنی اللہ تعالی معبودی امت نو نا رمضان عطا کردہ نا قرآن عطا کردہ اللہ نے معبودی امت نو رمضان بھی بخشش باز دو عطا فرما یا قرآن بھی بخشش عطا فرما موسی قلی اللہ عرض کردہ مولا دو اندھیریں دو بچ نو واسدے اور دو اندھیریں کیلے جنہ دو بچ نو واسدے ایک دو نور عطا فرما عطا آئی اے موسی قلی اللہ میں رمضان اس واسدے عطا فرما میری معبودی امت قبر دے اندھیرے تو بچ میرے معبودی امت قیامت دے اندھیرے تو بچ کے جنت ویچ داخل ہو جائے گی دو نور ایک نور رمضان ایک نور قرآن رمضان بھی بڑیاں شانہ والا ہے قرآن بھی بڑیاں شانہ والا ہے اچھا دیکھو اسی گہرے رمضان وچ اگر قرآن پاک دا ایک حرف پڑھئے تے داس نیک یا نے کنیا داس تے رمضان مبارک وچ اندہ سواب ستر گناہ ہی زیادہ اور سات سو گناہ بھی زیادہ ہے اگر کوئندہ رمضان مبارک دا ایک حرف پڑھ دائے نا تے سات سو نیک یا نے کنیا سات سو او یا اندازہ کرو قرآن پاک دے جن حروف نے پتہ نہیں کنے لاکھ حروف نے انہ اندازہ کرے سامنے کر کے نا قرآن پاک دے پہلے حروف دے تے سات سو انہ لاکھ نظر دے او پھلا کتے گل گن دی اچھا ہوں مسئل پر گئی یہ آخر پھر ایک ریپیٹ کر دیا چاہ ساڑھے دلہ میں سجدہ کرنہ شوق پیدا ہو جائے کی خیال سبان اللہ ساڑھے دلہ میں سجدہ کرنہ شوق پیدا ہو جائے پہلے نہ لگی زیادہ توجہ فرماؤ امام الانبیاء نے فرمایا اگر کو بندہ رمضان مبارک دی اندر ایک سجدہ کر دائے اللہ پندرہ سو نیکیان آتا کر گئے سارے بولو کنیا پھر بولو کنیا پندرہ سو نیکیان ایک سجدے دیا اگر تسی ایک سجدے دیا نیکیان پندرہ سو دے حساب نال ایک دن دیا پانچ نماز دیا نیکیان ایڈ کرو نا تے پانچ نماز دے سجدے دیا نیکیان بنگیان ایک محبت سبحان اللہ ایک دندے سجدے دیا نیکیان نماز دیا نیکیان اولیدہ نے صرف سجدے دیا نیکیان ایک چتالی ہزار بنگیان اگر پورے رمضان مبارک دیا پانچ نماز دیا صرف سجدے دیا نیکیان تسی اکاؤنٹ کرو گے ایک بنگیان چار کروڑ تن لکھ تے بھی ہزار نیکیان یار اللہ دی رحمت دے دروازے کھول گئے نہیں رمضان مبارک دا مہینہ انوال آئے تے جدن پہلی رات آئے گی شیعتین نو جکڑ دیتا جائے گا بند کرتا جائے گا رحمت دے دروازے کھول دیتے جانگے جمعت دے دروازے کھول دیتے جانگے توزک دے دروازے بند کر دیتے جانگے تے ہر رات نو کوجو فرمانا در امام علمیہ علیہ علیہ نے فرمایا رمضان مبارک دی ہر رات نو ایک ندا کرن والا منادی ندا کرے گا ندا کی کرے گا او کہے گا اے نیکی کرن والے اگے ود سبان اللہ یعنی نیکی دی اگے بار نیکی کرن والے نیکی کر امام علمیہ علیہ علیہ رمضان مبارک ہر رات اندر ایک ندا کرن والا ندا کرے گا کہ اے نیکی کرن والے نیکی کر اللہ دی رحمت دروازے کھوڑ دے گئے اے توبہ کرن والے آج اللہ دی رحمت دروازے کھوڑ گئے توبہ کرنا تیرا قوم جنت آدھا کر دی مالک خریم دا قوم ندا کرن والا ہر رات اندر رمضان دی اندر ہر رات اندر ندا کرے گا اے توبہ کرن والے توبہ کر لے اے رزق منگ والے رزق منگ لے اے اولاد منگ والے اولاد منگ لے اے خیر منگ والے اے روزہ رکھن والے دعا کر دعا کر جائے گا اللہ تعالی کے دعا مقبول کر جائے گا امام علیہ اسلام نے پرمایا جدو یہ سارا رمضان دا مہینہ تُجھ جان دائے ہر رات اندر اندہ کر دائے بخشش منگ والے بخشش منگ لے جدو آخری رات آئیے اوہی نگاہ کرن والا نگاہ کر گئے سارا رمضان دا مہینہ تُجھ شش منگ دار آئے آج گید الوی دا دی رات آئیے آج رمضان حکم آگیا اے فرش دیو میرے بھگیا نو خوش قبریا سورا دیو رمضان دی اندر روزے رکھن والی اللہ نے دیو بخش دیتا رمضان دی اندر ترامی پڑھن والی اللہ تعالی نے دیو بخش دیتا رمضان مبارک دی اندر سب کا خیرات کر کے سجدیا میں جب پہ کے اپنے رب نو منان والی اللہ تعالی نے ساری امت محمد نو بخش دیتا کتنا مزمر دمالا مہین ہے اچھا تُس اندازہ کرو اور تصور کرو ساڑھے وچوں کوئی ایسا بندہ ہے جنہ آج تک دس لوگ دس لاکھ لوگ اکٹھے کے جمع بیکھے ہوں ہے ساڑھے وچوں جنہ دس لاکھ لوگ آنو ایک جگہ تے جمع ہونے بیکھے ہوئے ہے کوئی ساڑھے کے چون نہیں نہ ہے ایک جگہ ہے رمضان المبارک دے اندر امام الانبیاء نے فرمایا اللہ تعالی جمعت المبارک دی ہر ہر قرید اندر دس لاکھ گناہ گارانو جہنم تو ازاد کر دائے کی خیال آپ رب دی بار کچھ رمضان دی اندر توبہ کریں گے ہو سکتا اس دس لاکھ میں چھ ساڑھا دی نام آجائے اچھا ملتان شریف دا 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 اسلامی دا اجتماع ہوگا ہے نا آج کل خیر حالات پیش نظر نہیں ہو رہا اس ملتان شریف دا اسلامی دا اجتماع دی اندر ملتان ملتان اندر